السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں خوب اور آپ کی خیریت نیک مطلوب اور جی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک پیغام سب کے نام کہ جو جو میرے چینل پر نیو ہے پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور جو جتنے پرانے لوگ ہیں وہ اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور جی یہ وہ کارٹنز ہیں جن کو لانے کے چکر میں میں خود کارٹون بن گئی تھی تو میں نے اب ان کی مو دکھائی جو ہے وہ کی ہے مطلب نقاب کشائی ان کی کی ہے اب اس میں سے میں چیزیں نکال رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کی ویڈیو بھی آپ سے شیئر کرنی چاہیے کہ جن کو میں اتنی ایفرٹس کے ساتھ لے گیا یہ اپنے گھر تک تو جب وہ کھولوں تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں مارچ اس کی ڈب بھی جتنا میرا کمرہ ہے اور اتنا سمان آ گیا ہے پہلے بھی خیر میرے پاس الحمدللہ بڑا سمان ہے تو اب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں اس کو کہاں رکھوں تو وہ بس مجھے ایسے شیئر یاد آ گیا کہ وہ آئے ہمارے گھر میں خدا کی قدرت ہے کبھی ہم ان کو اور کبھی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اپنے آپ کو تو میں اس لیے دیکھ رہی ہوں کہ نماز سیاپا پہ گیا اس کو کہاں میں سنبھالوں گی کہاں رکھوں گی تو میں نے بچوں کو کہا کہ مجھے ویڈیو بنا لینے دو اور جی ویڈیو سٹارٹ ہوتے ہیں یہ چوپر سامنے آگئے یہ بڑا ہی اچھا چوپر ہے اس کے ساتھ کا چوپر میرے پاس آرڈی ہے لیکن دوسر صاحب نے دوبارہ بھیج دیا یہ نا گالک بھی اس سے چھیلا جا سکتا ہے یہ کسی دن میں آپ کو اس کا ڈیمو دکھاؤں گی یہ اس کے ساتھ یہ جو پرانے بلبوں جیسا ایک وہ پرزا سا انہوں نے رکھا ہوئے تو اس کے ساتھ یہ اس کو چوپر کے بلیٹس کے جگہ اس کو لگا دیں تو اس سے وہ گالک جو ہے وہ چھیلا جاتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے چھیلا جاتا ہے میں نے سوچا کہ دھنک سے میں ان کی اس کو انبوکس کرتی ہوں اور اس کی ویڈیو بناتی ہوں پر جس کے تین ماشاءاللہ سے بچے ہوں ان میں سے ایک سنامی ہو ایک ٹرنیڈو اور ایک چھوٹا موٹا سلاب ہو تو وہ مہابیچاری کیسے کوئی اس طرح کا دھنکہ کام کر سکتی ہے تو وہ بس ان کو اپنی مصیبتیں پڑی ہوتی ہیں کیونکہ ان کی ان کے اندر چیزیں ہوتی ہیں مدرسل صاحب پہلے ان کو دکھا دیتے ہیں اور جی ہائی ہیلتے نچے تے تو بڑی جچے والا یہ میرا پرفیوم ہے جو اتنی ہائی ہیلز والا ہے اس کے ساتھ کا ایک روشانے کا پرفیوم ہے اور ایک میرا پرفیوم ہے اب اس کی سمیل کیسے نکلتی ہے یہ ہمیں بعد میں پتا چلے گا درسل صاحب کی پیکنگ بڑی کمال ہوتی ہے وہاں سے چیزیں بھیجتے ہیں اتنی رل کھل کے میرے پاس آتی ہیں لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے کبھی کچھ چیز جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوئی ہے وہ اتنی اچھی پیکنگ کرتے ہیں تو جی یہ بادام کا تیل آ گیا میٹھے باداموں کا تیل جو کہ آپ چاہے سر میں مالش کریں چاہے اپنے فیس مساج کریں جو مرضی کر لیں یہ سپین کا تیل ہے تو میں ان کا یہ بھی دکھا دوں اور یہ پرفیوم ہے یہ بعد میں میں آپ کو کھول کے دکھاتے ہوں اس طرح کے دو تین پرفیوم سے کیونکہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی کارٹنز کے اندر ان کو پیک کیا ہوا تھا تو جہاں پہ جو چیز ان سے سیٹ ہوئی تو وہ انہوں نے سیٹ کر دی اور ابھی مجھے خود نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں تو میں نے کہا کہ پہلے میں ویڈیو بنا لوں جی ایک اور آ گیا ہے بادام کا تیل یہ بھی سویٹ آرمنڈ آئل ہے اور یہ بھی سپین کا ہے مطلب میں یہ چیزیں استعمال کرنے کے بعد مجھے نہ سٹینش فیلنگ آنے لگ جائے گی اور جی یہ آ گیا ہے پتی ڈال کے چائے بنانے والی کوئی چیز جو اکمدرسل صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اسی طرح ہی چائے بناتا ہوں تو وہ انہوں نے مجھے بھیج دی اور یہ بھی کوئی پرفیوم کی قسم آ گئی ہے یہ بھی کھول لوں گی تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ آ گئے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پرفیوم اور جی یہ آ گئے ہیں وہ سارے پرفیوم سارے تو نہیں خیل تھوڑے سے پرفیوم جس کے بعد ہمارے کمرے میں چیز میری ہے جس طرح منڈی میں سبزی والے چھانٹ چھانٹ کے اچھی سبزی علیدہ کر کے رکھتے ہیں تو اسی طرح روشانے چھانٹ چھانٹ کے اچھی بوٹیلز والے جو پرفیومز ہیں ان کو علیدہ کر رہی ہے علیدہ کیا کر رہی ہے سازش کر رہی ہے میرے لئے ذہنی ٹینچن بنانے کے لیے کہ پھر بچے کہیں گے کہ اس نے اس طرح کا پرفیوم رکھا ہے تو ہمیں بھی یہی والا ہی پرفیوم چاہیے ان میں سے میکسیمم جو بچوں کی پرفیومز ہیں وہ گوگل پلے سٹور سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے مگوائے ہیں امازون سے شاید مگوائے میں تو بچوں نے اپنی اپنی پسند کا اظہار کیا تھا تو وہ ساری چیزیں جو ہے مدست صاحب نے ان کو بھیج دی ہیں اور یہ آگیا ہے میرا لیوان سلکی مدست صاحب کے تو تھوڑے سے بال رہا گیا میں نے کہا کہ آپ اپنے بالوں کی فکر چھوڑیں اور میرے چاٹے کی فکر کریں تو یہ جو جتنے لیوان آپ نے اپنے لیے مگوائے میں سارے مجھے بھیج دیں یہ جی ایک اور ہیئر ٹریٹمنٹ آگی ہے یہ بھی میرا کوئی آئل ہے سر پہ لگانے والا تو وہ مدست صاحب نے مجھے بھیج دیا یہ بھی کوئی احساس نام کا پرفیوم ہے لوگوں میں احساس تو نہیں رہا ہے بہرحال پرفیوم میں انہوں نے احساس ضرور بھر دی ہے اور جی یہ بیس سوادے قسم کے لیس تھے جو ہمیں بالکل پسند نہیں آئے اور جی مدست کو پتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ زو بہت شاک سے جاتے ہیں اور بہت شاک سے جو اینیملز کو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں تو انہوں نے جتنے بھی پرفیومز تھے وہ سارے اینیملز والے بھیج دی ہیں اب یہ کافی سارے پرفیومز ہیں جن میں سے کوئی کسی شیپ کا ہے کوئی کسی طرح کا ہے تو بچے اب اس پر لڑائی کر رہے ہیں کہ یہ بھی میرا یہ بھی میرا یہ بھی میرا اور جی یہ آگیا ہے اود کی کوئی خوشبو ویسے میں نے اود بلاو دیکھی تھی لاہور کے زو میں مجھے نہیں پتا تھا کہ اود کی خوشبو بھی آ سکتی ہے اور جی پھر آ گیا ہے لیز آنش نے کہا کہ اس کی ضرور آپ بنائیں یہ کوئی نیا فلیور آیا ہے اور یہ اتنا گندہ فلیور تھا مجھے تو بالکل پسند نہیں آئے سارے لیز جو تھے وہ زیلیت نے کھائے کیونکہ جمدست صاحب کے پاس چیز ہوتی ہے تو وہ میں ان کے پاس دیکھ کے برداشت ہی نہیں کر پاتی اتنی میں سڑک بل جاتی ہے تو میں کہتی ہوں وہ ساری چیزیں نہ مجھے بھی دیں اور جی یہ آ گئی ہے مسترڈ پیسٹ اور اتنا سمان ہمارے بیٹ پہ کھل رہا پڑا ہے کہ مجھے نہ بچپن میں میں نے ایک شیر سنا تھا کہ ہاتھ علچے ہوئے ریشم میں فسا بیٹھے ہیں ہاتھ علچے ہوئے ریشم میں فسا بیٹھے ہیں اب بتاؤ کون سے دھاگے کو جدا کس سے کریں اور جی یہ آ گئی ہے میری جوتی یہ بڑی پیارے میرے شوز تھے اچھا دیکھنے میں یہ اتنے کیوٹ اور اتنے سویٹ لگ رہے تھے اور پہنے ہوئے بھی میرے پاؤں میں بہت اچھے لگ رہے تھے لیکن یہ اتنے ہیوی ہیں کہ جب میں پہن کے اس کو بزار کا ایک چکل لگا کے یہ سمجھو کہ میری یہ اللہتنا چکھلیاں پہ گیا اور جی یہ آ گئے ہیں کافی بینز ڈرائنڈر حالانکہ کافی بینز میرے پاس ہوتے نہیں ہیں لیکن بسر صاحب کو جو بھی چیز بسند آتی ہے تو وہ مجھے لازمی بھیج دیتے اور آنش بار بار نہ اپنی جو چیزیں تھی نہ اس کی کھانے گا لی تو وہ کہہ لی تھی کہ آپ ماما اس کی پہلے ویڈیو بنائیں اور جی یہ آ گیا ہے میرے فلپس کا ہیر ڈرائر کیونکہ جو میرا پہلا ہیر ڈرائر تھا وہ خراب ہو گیا تھا تو انہوں نے اب دوبارہ بھیج دیا اور جی یہ ایک پین ہے اب اس کی مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس طرح کا پین ہے یہ پتہ نہیں وہ اس پہ کوئی انڈا شنڈا بنتا ہے یا پھر وہ جو کیا ہوتے ہیں جس سے ویکس بینز ہوتے ہیں وہ گرم کرنے والا ہے خیرم دوستر صاحب کو بھی آئی تھی کہ انہوں نے اس کا بھی کوئی ایکسپیرمنٹ نہیں کیا تھا تو انہوں نے لے کے مجھے بھیج دیا تو انہوں نے کہا کہ اس پہ تجربہ کر کے مجھے بتانا ہے اب وہ تجربہ میں کب کروں گی یہ مجھے نہیں پتا اور جی یہ ایک اور گرائنڈر آگیا ہے ویسے میں نے تو علیہ بے میں پڑھا تھا لام میم نون اور جی یہ انگلیش میں بھی نون آگیا ہے یہ نون کوئی برینڈ ہے وہاں کا کوئی ویب سائٹ ہے جہاں سے یہ چیزیں مگواتے ہیں یہ بڑا اچھا گرائنڈر ہے ہم دوستر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی بھی چیز گرائنڈ کریں تو ایک منٹ میں وہ اس کا ملدہ بنا دیتی ہے یہ بنا دیتی وہ بنا دیتی تو پھر میں نے کہا کہ اگر اتنا کچھ کر دیتی ہے تو آپ مجھے بھیجیں تو ذرا میں بھی ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھوں تو اب جی اس کے اندر جائیں گی کالی مرچیں ان کو میں گرائنڈ کر کر کے دیکھوں گی اور جی اس کے بعد اب مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ جس طرح وہ میں تویز تاغے کرنے والی بابے ہوتے ہیں یا بابیاں ہوتی ہیں تو وہ والی فیلنگ آ رہی ہے یہ آ رہی ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں شوہر بیوی کا علام مطلب اس طرح کی وہ خوشبو چھوڑا ہے اور دھوان چھوڑا ہے اور جی یہ آ گیا ہے یہ بھی کوئی خوشبو ہے بخور کی میں نے بخار بخار کا نام تو سنا تھا اب جی یہ سعودیہ والوں نے کوئی بخور بھی بنا دیا ہے جی یہ بھی وہی بخور ہے جس کے اندر سے خوشبو نہیں کر رہی ہے ویسے اس کو پورٹیبل الیکٹرک انسنس کہتے ہیں اور اس کے اندر وہ چھوٹی سے کوئی چیز ڈال کے وہ جو بخور والی چیزیں ہوتی ہیں تو اسے اس کا بندے کا بخار دور ہو جاتا ہے خوشبو سنگ سنگ کے اچھا جی جب یہ میں نے کھولا نا تو مجھے ایسے ایک دم سے لگا کہ جیسے نا یہ کلچ ہے میں نے غور ہی نہیں کیا کہ اس کے ڈبی پر کیا بنا ہوا ہے میں شانے کو ہاں یہ کتنا پیارا کلچ ہے نا وہ کہتی ہی ماما اس کو کھول کے تو دیکھیں پھر جب میں نے اس کو کھولا تو یہ تو کوئی مینی پیڈی کیور ٹائپ کی کوئی کٹ تھی تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں تو اچھا بہرحال مجھے یہ باہر سے بڑا پیارا لگا اندر سے تو خیر کیا پیارا لگنا تھا تو ابھی بھی دیکھیں میں نے کھول بھی لیا مجھے پتہ بھی چل گیا لیکن اس کے باوجود مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ نا بڑا پیارا سکلا چاہا اور جی یہ وہ چامچے آگئے ہیں جس کو لوگ کہتے ہیں کہ سونے کا چامچہ لے کے موں میں پیدا ہوا ہے اور جی یہ آگیا ہے پیر مانجنے والا جھامان جس کو پیومنگ سٹون کہتے ہیں تو یہ نوی سٹائل کا تھا اور جی ایک اور چامچے آگئے ہیں جس طرح لوگ بھی لوگوں کے چامچے ہوتے ہیں تو یہ بھی مجھے لگتا ہے اسی ٹائپ کے کوئی چامچے ہیں تو میں انہوں نے کہا یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں جی یہ آگئی ہیں سردیوں میں گٹوں کو ٹھڑ لگوانے والی انکلٹس اور جی یہ آگئے ہیں پھٹان بائیوں کے لیے نسوار ٹائپ کی بخور مدس ایسا آپ نے اتنا مجھے بخور بھیجا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے بخار ہی ہو جانا ہے یہ بھی خوشبو والی چھوٹی چھوٹی سی جو بھی کہتے ہیں اور یہ اتنا سارا سامان آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ سامنے آپ کو ٹیبلٹس نظر آ رہی ہوں گی تو یہ بڑی اچھی سردد کی ٹیبلٹس ہیں کوئی بھی آپ کا سعودیہ میں رہتا ہو یا آپ نے مگوانہ ہو کوئی چیز تو آپ لازمی ان سے نہ یہ سردد کی گولیاں مگوائیے گا یہ اس کا نام سولفرڈائن ہے تو یہ بہت ہی افیکٹیو ہیں ہیڈک کے لیے اور یہ میرا اولی اہد سلطنت ہے اور یہ میری چھوٹی سنامی ہے جو کہ میری ساری جو بھی ساکس نئی نئی آئی ہیں ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے قسم کے پاؤں پر ڈال ڈال کے دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ممہ یہ ساری ساکس مجھے پوری ہیں اور پیچھے اس کے کپڑے پڑے میں کچھ رشانے کے اپر ہیں اور کچھ زلیت کے ہیں اور کچھ حانش کے ہیں تو میں نے کہا وہ سارا دکھانے لگ گئی تو پھر بہت دیر لگ جانی ہے ویڈیو لمبی ہو جانی ہے اور جی دیکھ لیں کہ لمبی ہیلز پہننے سے آپ کے ساتھ کیا ہوتا آپ کا گٹا بھی ٹوٹ سکتا ہے اور اس کے بعد آپ نا مو دڑے مو گر بھی سکتے ہیں اور جی یہ خاتون نے یہ جو ہیلز پہننی ہوئی تھی برحال ہمیں وہ ٹانگ جو ہے وہ نہیں دستیاب ہوئی ہے ہم نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی اچھا مدست صاحب مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ میں نے اس کی ٹانگ جو ہے نا پاؤں ٹوٹا ہوا وہ نا اسی کسی ڈبی کے اندر رکھا تھا آپ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش تو کریں تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے پرفیوم لگانا ہے میں نے اس سے کون سا پنگڑا پوانا ہے تو آج نہیں بھی مر رہی ہے تو خیر ہے کوئی بات نہیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کوئی نہیں باقی جو پرفیومز ہیں ان کی دو دو ٹانگیں ہیں خیر ہے ٹینچن نہ لے آپ اور یہ سارے پرفیومز میں آپ کو نکال کے دکھا رہی تھی ان کی خوشبویں کیسے ہیں یہ تو بعد میں پتہ چلے گا بہرحال علیدہ علیدہ ان کی خوشبویں ہیں کیونکہ ان کی کلرز علیدہ علیدہ ہیں تو پھر خوشبویں بھی علیدہ علیدہ ہوں گی اور یہ آگیا ہے جس طرح سینڈوچ میکر ہوتا ہے یہ برگر میکر ہے تو اب اس میں میں کیسے برگر بناوں گی یہ تو مجھے نہیں پتا ہے کیونکہ مجھے اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے مدرسل نے مجھے بڑا سنجھانے کی کوشش کی اور ساتھ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جس دن میں نے یہ سمان کارگو کرایا ہے تو میں جلدی میں گیا تو مجھے اس کو دھونے کا یاد نہیں رہا تو پلیز آپ اس کو خود واش کر لیجئے گا میں ان کا مجھے دے دیا ہے تو ہاں جی پانڈے جس طرح میں باقی واش کرتی ہوں تو یہ بھی میں کر لوں گی کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے تو یہ اس کی انڈیکیٹرز ہیں اور یہ والے گول والے جو بن والے ہوتے ہیں وہ والے برگرز اس کے اندر بنتے ہیں ویسے میں تو بچوں کو دوسرا ہی برگر لائے دیتی ہوں وہ جو ریڈیوں پر لمبے برگر ہوتے ہیں نہ وہ والے کیونکہ بچے اسے ذرا راج جاتے ہیں اور جی یہ آگئی ہے انٹی ایجن کے لیے سونیاں میں نے کہا کہ لوگوں کی باتیں دل پہ جوبتی تھیں اب یہ سونیاں بھی موں پہ جوبیں گی کیسا انصاف ہے مائی لارڈ تو یہ مجھے بڑا بھی ڈال لگا ان کو دیکھ کے کیونکہ اس میں نیڈلز تھیں اور یہ پتہ نہیں سکن پہ کیسا ایفیکٹ کرتی ہیں اور کیسا ریاکشن کرتی ہیں یہ تو مجھے نہیں پتہ بہرحال منتصر صاحب نے مجھے بھیئی دیا کیونکہ ان کو میرے بالوں کا اور میرے سکن کا بڑا خیال ہوتا ہے اور جی یہ ایک ہیر لوشن آ گیا اور اس کے ساتھ بھی دیکھیں جی یہ انہوں نے سونیاں چبونے کا پورا انتظام کیا ہوئے اب یہ جو سکال پہ رولر پھیرنے والا نا تو اس کے اندر بھی سونیاں ہیں پتہ نہیں اس بندے نے میرے سے کیا دشمنیاں نکال لیے ہیں کئی تنی سونیاں مجھے بھیج دی ہیں بہرحال پتہ نہیں دشمنیاں یہ محبت ہے محبت اگر ہے تو بڑی تکلیف دیر ٹائپ کی محبت ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے میرے سکن کے لیے اور میرے بالوں کے لیے بھیجی ہیں اور اس کے اوپر اس کا سارا سسٹم جو ہے جو بھی چیزیں ہیں جو کچھ بھی ہے اس کا لکھا ہوئے جس جن میں یہ یوز کروں گی نا تو میں آپ کو دکھاؤں گی اور پھر بتاؤں گی کہ انہوں نے میرے اوپر کیا کیا اثرات چھوڑے ہیں اور کیا کیا ان کے آفٹر افیکٹس تھے تو وہ میں آپ سے شیئر کروں گی بہرحال پہلے میں نے کہا کہ میں آپ کو دکھا دوں گی یہ کیا کیا چیزیں ہیں اب اس تیل و تیل ہوئے ہاتھوں کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گی اجازت اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں بشرت زندگی تب تک کے لیے اللہ حافظ